موسیقی موسیقی مہیلاؤں کے ساتھ ایسا برطاو شروع ہو گیا ہے اور کیا واقعی بھارتی ائرکرافٹ میں 800 لوگوں کو ائر لفٹ کیا گیا خبر اپ ڈیٹ کی فیکٹ فائنڈر ٹیم نے ان دونوں ہی تصویروں کی پرطال کی ہے جن کے نتیجے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیے ان دونوں تصویروں کا فیکٹ فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنجیر سے بندی مہیلاؤں والی تصویر کی آپ سب سے پہلے اس تصویر کو دھیان سے دیکھئے آپ پائیں گے کہ تصویر میں بیڑیوں کی پرچھائی تھوڑی عجیب دکھتی ہے بیڑیوں کی پرچھائی ساف نظر آتی ہے وہیں پیچھے چل رہی دونوں مہیلاؤں کے بیچ بیڑیوں کی پرچھائی گائب ہے وہیں دوسری اور تیسری مہیلہ کے بیچ بیڑیوں کی پرچھائی دکھتی ہے ہم نے جب اسی میج کو ریورس میج سرچ کیا تو ہمیں ABP نیوز کے بنگالی سنسکرن ABP آنندہ کا 2017 کا ایک آرٹیکل ملا جس میں شامل تصویر میں کوئی بیڑیا نہیں تھی تو یہاں صاف معلوم چلتا ہے کہ کسی شرارتی تتو نے اس تصویر کو ایڈٹ کر کے تالیبان اور موجودہ ہاراتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دوسری تصویر کی جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی وائیو سینہ کے C-17 ائرکرافٹ میں کابول سے 800 لوگوں کو ائر لفٹ کر لیا اس کے پرطال کے دوران ہماری ٹیم نے پایا کہ وائرل ہو رہی فوٹو 8 سال پرانی ہے اس کا افغانستان سے کوئی سمبند نہیں ہے وائرل فوٹو کو گوگل پر ریورس سرچ کرنے پر ہمیں امریکی وائیو سینہ کی اوفیسیل ویب سائٹ پر یہی فوٹو ملی ویب سائٹ پر دی گئی جانکری سے پتا چلتا ہے کہ فوٹو سال 2013 کی ہے یہ تصویر فلپینز میں پراکتک آپدہ کے بیچ ریسکیو کیے گئے لوگوں کی ہے سال 2013 کے ناؤنبر مہینے میں فلپینز میں سوپر ٹائفون ہیان کی وجہ سے جن جیون است ویست ہو گیا تھا امریکی وائیو سینہ نے اس دوران ریسکیو آپریشن چلا کر کئی لوگوں کی جان بچائی تھی یہ تصویر اسی آپریشن کی ہے کل ملا کر خبر اپ ڈیٹ کی پرتال میں ان دونوں تصویروں کے دعوے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ایک ذمہ دار نیو چینل ہونے کے ناتے ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسی کسی بھی فوٹو یا پوسٹ پر یقین کرنے سے پہلے اس کی پرتال ضرور کر لیں ٹیم خبر اپ ڈیٹ